بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے ویور دمیدے سب خیریہ ساؤں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کو دوں گا ساری انفرمیشن سرجانی ٹاؤن کے حوالے سے فور کا چورنگی سے لے کے ناظرن وائپاس تک کا آپ کو سارا میپ روٹ سمجھاؤں گا کون سے بلوکس ہیں کون سے سیکٹرز ہیں پرائیس کیا کیا ہیں آبادی والے علاقے کون سے ہیں اور ابھی جو غیر آباد علاقے ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے کیا کیا چیز آپ خرید سکتے ہیں تو چلتے ہیں آفس میں اور وہاں چل کے میپ کے سامنے آپ کو سائی ڈیٹل بتا دیں آج ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم فیصل بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر آسی بھائی آپ سے نئے خرید سے ہیں جی اللہ کا ترمہ ہے ایسل بھائی آج آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جرہ سرجانی کے حوالے سے کچھ باکچیت ہو جائے جی 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 تو جہاں ہمارے کلائنٹ ہیں ہمارے ویورز ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سرجانی کا اوورال میپ پھڑا سال سمجھائیں پہلے سرجانی کا دیکھیں آسی بھائی سرجانی میں کھل سیکٹر ہیں سولہ ٹھیک ہے اس میں اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں فور کے چورنگی سے یہ فور کے چورنگی یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے تو لیفٹ ہینڈ پر جو ہے سیکٹر ون ہے پھر سیکٹر ٹو آئے گا سیکٹر فور فائیو سیکس سیون سیون تک جو ہے تمام سیکٹر جو ہے اس میں کیٹیگریز ہیں چونسٹر گزے ایک سو بیس گزے چارسٹر گزے چارسٹر گزے کمرشل بھی ہیں پلوٹس تو یہ سیکٹر سب آباد ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں تو جو سیکٹر 6 ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہے اس میں انارکلی بینگلوز ہیں گولا بینگلوز ہیں جو سب فیسلیٹیز کے ساتھ آباد ہیں گلستان اے کازم گلشنے شیراز گلشنے بلال انارکلی بنگلوز انارکلی بینگلوز سب آباد ہیں گلستان اے کازم گلشنے شیراز تقیباً تغیباً تہریٹی پائی پرسنٹ آباد ہے اگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں سیکٹر 10 جو ہے سیکٹر 10 1 10 5 جو ہے almost تگیبن 40 45 پرسنٹ آباد ہے سیکٹر 11 جو ہے سیکٹر 11 اے آباد ہے تگیبن 40 پرسنٹ باقی سیکٹر 11 ڈی سی بھی اس میں بالٹ کے پلوٹ ہے 64 گس کے 120 گس کے 240 گس کے 400 گس کے تو اس میں انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اب آبادی کے حالے سے ہم بات کر لیتا ہے کہ اگر 64 گس کا کوئی نورمل پلوٹ رہائش کے ساپ سے کوئی لینا چاہتا ہے تو آج کل کسی بھی سیکٹر میں مینیمم پرائز کیا ہے مینیمم اگر ہم دیکھتے ہیں سیکٹر 7C 7D یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکان تو تقریباً آپ کو پچیس سے تیس لاکھ روپے کے بیش جو ہے وہ آپ کو چونسٹھ گز کا پانی بجلی گیس کے ساتھ مل جائے گا مل سکتا ہے لوڈ بیرنگ کی چھت ہوگی اور پرانے جو کمپنی کے بنے وہ رینیویشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تقریباً تھرٹی اور اس کے بعد پھر چوراسی گز ہے اسی میں چوراسی گز ہے وہ تقریباً تھرٹی فائیب تو فٹی تک کے مل جاتے ہیں اس کے قابل ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے اس کے بعد ایک سو بیز گز ایک سو بیز گز جو ہے کیونکہ قراندازی کے گورنمنٹ کے اردے سے پلوٹ ہی دیئے گئے تھے 85 کی بیلیڈنگ ہے سرجانی تقریباً 85 سے سٹارٹ اپس کے بعد ایک دو تفاور بھی کچھ سیکٹرز کی ہوئی تھی قراندازی یہاں ہیں جہاں فیسلیٹس موجود ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ایک سو بیز گز کا پلوٹ تقریباً تیس سے پہنتیس لاکھ روپے کا آپ کو مل جائے گا سنگل سٹوری مکان اگر وہ پری کاسٹ کا بنا ہوئے تقریباً وہ 45 کیا سپس مل جاتا ہے اور رسی سی اگر ہوتا ہے تو تقریباً رسی سی 60 65 مل جاتا ہے اچھا انویسمنٹ کے حوالے سے پلوٹس کوئی اگر آپ ریکمنٹ کریں گے یہ علاقہ مناسب ہے ابھی لینے کے لئے انویسمنٹ کے حوالے سے غیر آباد سیکٹر میں اگر ہم دیکھتے ہیں سیکٹر میں نے اب کوئی جیسے بتایا ہے 16 سیکٹر ہیں یہاں تک 16 سیکٹر ہیں یہ مین روڈ ہے جو 4 کے چورنگے سے جا رہا ہے یہ ناؤرن بائی پاس جاتا ہے یہ ناؤرن بائی پاس پر جا کے تچ ہو رہا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کم سے کم ریٹ جو اس وقت ہے سیکٹر 16 سیکٹر 16 کے اندر 120 گس کا پلوٹ جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ کے درمیان میں مل جائے گا یہ کم سے کم انویسمنٹ کے حوالے سے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں بڑا پلوٹ اور کم انویسمنٹ ہے اور یہی ہم دیکھتے ہیں تو جب خوش تیجی تھی کوویڈ سے پہلے تو تقریباً اس کا ریٹ تھا تقریباً 10 لاکھ روڑے گا اور ابھی تو بلکل پرچیزن ٹائم ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں سیکٹر 14B 14E اس میں 64 گس کی پلوٹ ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً آپ کو 2 لاکھ روڑے تک 64 گس کا بل سکتا ہے کورندازی والا بیلٹ کا پلوٹ جو بیلٹ کا پلوٹ جو پچھلے بھی دیرہ دو سال دھائی سال پہلے جو اس کی ورد کی چودہ کی وہ بھی ذرا بتائیں تقریباً 64 گس کا پلوٹ جو ہے بلکل اس نے اپنے ریٹ پر تو آنا ہے جو کم سے کم ریٹ جو اس کا تھا جو میکزیمم ریٹ ہے گیا تھا ساڑے آٹھ سے نو لاکھ روڑے وہ تو آنا ہے اب وہ آہستہ آہستہ 25-50 لاکھ اس طریقے سے بڑھیں گے کچھ سیاسی حالات ہیں کچھ ملک کے حالات اور یہ سب سیٹل ہوں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے امید ہے کہ بہتر ہوں گے ابھی پرچیسنگ ٹائم ہے ابھی پرچیسنگ ٹائم ہے گولڈن ٹائم میں لے سکتا ہے بلکل بلکل اگر ہم سینٹر میں آ جائیں جیدہ شیراز ہے بلال ہے اجسی آبادی ہے اگر ہم بات کریں تو پلوٹ کتنا کا مل جاتا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں گلستانے کازیم ہے گلستانے کازیم ہے کم سے کم پلوٹ گلستانے کازیم ہے اسی گز ایک سو بیز گز دو سو گز اور نائنٹی نائن یارڈ اس میں اگر کم سے کم ہم دیکھتے ہیں اسی گز کا پلوٹ سیکٹر ڈی کہلاتا ہے یہ پلویلاس سے پہلے ہی ہے سیکٹر ڈی میں اگر ہم دیکھتے ہیں سیکس جی اس میں اسی گز کا ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً آپ کو پلوٹ ویڈ ڈیولیپنٹ سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے کا مل جاتا ہے ویڈ ڈیولیپنٹ چارجیز اس میں آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور لوکیشنگو ہوتا اچھی ہے اراؤنڈ جو ہے پوری تقریباً سمیلی آبادی ہے بیک سائٹ پر پلویلاس کے بینگلوز ہیں اور آگے سیکٹر 11 ہی آباد ہے بیک سائٹ پر سیکٹر 5 سیکٹر 6 آباد ہے گلشن شیراز کازیم سے پہلے ہیں جی گلشن اگر ہم 4 کے چورنگے سے جا رہے ہیں ایک چورنگی کے بعد دوسری جو راؤنڈ آباد آتا ہے یہ یہاں سے لیفٹ اینڈ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو گلشن شیراز کرا جاتا ہے کیڑی ہے ریٹر کیڑی ایکسٹینشن کے نام سے فلیٹ آس کی بیک سائٹ پر ہم اس وقت ہیں یہاں موجود یہ سٹیٹ ہے ہماری روف کورپریشن یہاں سے ہم جاتے ہیں ہاں کلومیٹر کے بعد لیفٹ اینڈ پر گلشن شیراز آجاتا ہے گلشن شیراز میں دو کیٹاگریز ہیں 120 گز 200 گز 120 گز چالیس لاگ روپے کا پلوٹ تھا ابھی سمیلیا بھی ریٹ کافی کم ہوئے ہیں اور اسی کی بیک سائٹ پر گلشن شیراز کی بیک سائٹ پر دیکھتے ہیں تو نئے سرزانی کے نام سے انشاءاللہ 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 یہ ہے نیا نازم آباد آلے لوگ ہیں تو انشاءاللہ جو ہے ناوٹ ٹاؤن ہم کے برابر انشاءاللہ میں نے دیکھئے تھوڑے سی انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے گلشن شیراز اور اس کے راؤنڈ میں سیکٹر ہے سیکٹر 5 ایس میں 400 گز کے پلوٹ ہے ریزیڈنچل تو یہ بھی بہتر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا اور یہ روڈ بھی آلموسٹ بن چکا ہے ایک ٹریک بن گیا ایک ٹریک لیول ہو گیا انشاءاللہ وہ بھی شیراز بھی پر 200 گز کے پلوٹ ہے وہ کسنے کا مل جاتا ہے 200 گز کا پلوٹ اس وقت تقریباً آپ کو 45 لیکٹ کا مل جائے گا شیراز میں دو بلوک ہیں A اور B یہ میں آپ کو بلوک A کا بتا رہا ہوں بلوک A میں 32 سے 33 لیکٹ 200 گز دیکھتے ہیں 45 لیکٹ ہے تقریباً 60 لیکٹ کا مل جائے گا اور 120 گز کا پلوٹ اگر 200 گز کا پہلے کا ریٹ دیکھتے ہیں تقریباً 70 لیکٹ کا ریٹ تھا اس کا یہ بھی ریورس ہوئے تھوڑا پانی بجلی موجود ہے ابھی گیس نہیں ہے ابادی کافی ہوگئی ابادی 50% ہوگی ہے بلوک B اور اگر 120 گز اس کے بارے بریفنگ دیں کسی علاقے میں لینا چاہیے منیمم کتنے کی مل سکتی ہے sr کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں 4 کے چورنگی کے بعد سیکٹر 1 کے سیکٹر 5 سیکٹر 5 میں sr کم سے کم جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک گیرونڈ پلس 4 کا گیرونڈ پلس 3 ہو رہا تھا تو گیرونڈ پلس 4 ہو جائے گا تو اس میں اچھ feasibility بن جاتی ہے کتنے کی minimum price تقریبا کم سے کم date سائز بتائیے sr 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 گھر 250 گھر سیکٹر 5 میں آب سیکٹر 5 c 5 b سیکٹر 5 میں سیکٹر f 5 f commercial plot کم سے 10 crore maximum اگر دیکھیں اچھی location ہے to 0,5 crore تک commercial plot ہے option کے plot ہے تو بلکل clear investment کی جا سکتی ہے اچھی feasibility بن جاتی ہے 3 4 4 4 دکانے تو تقیبن بن جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ground 3 پہلے ہو رہا تھا ground 4 میں اچھی feasibility بن جائے سرجانی sector 4 ایک بڑا ڈام ہمیں سنا ایک زمانے میں فل آباد ہو گیا زہر سی بات ہے مکان اگر 84 کس کم لینا چاہے تو minimum free cast اچھا مناسب مکان بہت high five بھی 90 کے آباد ہو گئے سیکٹر 7 اکا ذکر آتا سب سے پہلے 7 اکا سب سے پہلے آباد ہو گیا سب سے پہلے facilities آگئے سیکٹر 7 اکا اس کے بعد 7 بی اور 4 اگر آباد شروع ہو گئے تو یہ پرانے سیکٹر ہے مکس آبادی ہے مکس آبادی سے مطلب مکس category 240 بھی ہے اس میں 400 بھی 64 بھی ہے اور 84 گز بھی ہے 120 گز بھی ہے اور مین روڈ پر اگر دیکھیں تو کمرشل ہیں ایس آب اچھا میرے سرجانی میں میری knowledge ہے تقریبا جو اچھی category میں آتے ہیں تو 5 ای اور 4 سی کا اگنام آتا ہے سیکٹر اس کے بارے سیکٹر 4 سی اگلاقہ ہے وہاں پر 240 گز اور 400 گز کے پلوٹ ہیں مراقبال بلکل اس کے ساتھی ہے تو 400 گز کی اچھی آبادی ہے وہاں ریٹ دیکھتے ہیں 400 گز کے تقریبا ایک روڈ کے پلوٹ کے ریٹ ہیں 400 گز اس کے علاوہ اگر ہم سیکٹر 5 کی طرف 240 گز ہے تقریبا ریٹ ہے 1 کروٹ پہ کم سیکٹر 240 گز یہ پروجیکٹ جو ہے جو علاقہ ہم کہیں گے تو اچھا ڈیویلیپیش کری بلکل اس میں آپ سمجھ لیں کہ نور فضاباد گلشن جہور اس طرح کے مکان ہیں کیونکہ سب نئے مکان بنے تقریبا آتو اچھے لوگ ہیں اور اس میں پانی بیجلی گیس موجود ہے اور گارڈ وغیرہ ہیں وہاں پر بیریئر لگے ہوئے تو سیکیورٹی کیا سیکیورٹی حوالے سے بہت رہے زبادست ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں سیکٹر 5 کے سب 400 گز ہے 5 کی backside بری ہے اگر چار سو گز کا plot 60 لگ ہے کم سے کم آبادی ہے نہیں آبادی نہیں آبادی 5% کہہ سکتے ہیں فیسلیٹیز نہ ہونے کی ویجے سے انویسمنٹ کے لئے اچھا ہے سیکٹر 5 بی آباد ہے وہاں پر backside پر آبادی ہے sector 5 بی آباد ہے side میں گلشی شیراز کی آبادی تیزی سے ہو رہی ہے اس کے بعد جو ذکر آتا ہے sector 5 ف جو کلشی شیراز کے بالکل opposite ہے پہلے 5 ف آتا ہے پاور اس کے بالکل backside بر اس میں بھی سب category 400 گز 500 400 گز فیسلیٹیز ابھی نہیں ہیں تو اس وجہ سے ریٹ کم ہے 400 گز تا ایک مل جاتا ہے آپ دیکھیں تو اگر room to room ہے دو کمرے جو کہلاتے ہیں ایک camera tv launch تقریبا آپ 20 کے آس پاس مل جاتا ہے minimum 20 کے آراؤنڈ مل جاتا ہے KDA پہ کافی market مشاہرہ میں دیکھ رہا تھا کہ عباد ہو گئی بڑی رونک ہو گئی اگر کوئی client پہ دکان لینا چاہے تو minimum main road یا اندروال روڈ پہ کتنے کی مل جاتی ہے دیکھیں KDA flat کی جو دکان ہے یہ اس وقت ہوتا ہے بلکل اگر main road کی اگر ہم دکان کا ذکر کریں تو تقریبا آپ کو سوا سے ڈیرھ کروڈر پہ تک کم سے کم دکان ملے کی main road اور اگر ہم اسی میں سیکٹر جو KDA flat کا پہلا project ہے اس کے سائیڈ میں 25 meter road اگر ہم روڈ کی طرف جاتے ہیں بلکل بلکل اس میں دیکھتے ہیں 70 سے 80 لاکھ روڈ کی دکان کم سے کم ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم projects کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس میں اگر بڑی دکان ہے جو 25 meter روڈ کی طرف اس کے ایک الگ ریٹ ہے اس سائز کے سائز کے 30 40 40 40 بہت شکریہ خزل صاحب آپ نے معلومات دی آپ شکریہ آئے آف اس ہم راپتا کریں گے تو آپ کا نمبر اس میں منشن کر دیں گے بلک راپتا کر سکتے معلومات کے نہیں سائل پر سیس کے نی انشاء اللہ تعالی اگر اجازت دی جی بہت شکریہ آپ کا ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ